کینیڈا سے ہمیں ایک کتاب موصول ہوئی ہے جناب ڈاکٹر بلند اقبال کی فرشتے کے آنسو فرشتے کے آنسو جناب ڈاکٹر بلند اقبال فرشتے کے آنسو پہلی بار دو ہزار سات میں شائع ہوئی عوج کمال دنیا عدب کراچی سے دوسری بار دو ہزار دس اسی برس جاوید انور تحریک عدب انڈیا انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا جاوید انور نے تحریک عدب سے فرشتے کے آنسو یہ کتاب تین زبانوں میں ہے اردو سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے دو زبانوں میں ٹرانسلیشن کی گئی ہے انگلیش میں اور ہندی میں اور یہ کتاب تین زبانوں میں فرشتے کے آنسو فرشتے کے آنسو یہ بلند اقبال بہت پرانے لکھنے والے نہیں ہیں ایک انہوں نے مضمون طالب علمی کے زمانے میں ایک کہانی اس میں شائع ہوئی جو لکھی تھی لیکن باقاعدہ عدبی منظر میں یہ اپنی والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آئے اور انہوں نے ان کا ایک خاکہ لکھا جس میں وہ ایک شفیق، سگر، مہربان اور باوقار ماں دکھائی دیتی ہیں جو ہمارے ہاں کی اکثر ماں کی یہی خصوصیات ہوتی ہیں ایک اچھی کہانی انہوں نے اپنے تاثرات اس میں بیان کیے ہیں یا بی بی سیدہ کے نام سے یہ کہانی ہے اور فرشتے کے آنسو یہ بھی انسان کی بے بشی اور بے اختیاری کی ایک کہانی ہے جیسے کہتے ہیں کہ آسمان بھی رو پڑا اس طرح آپ نے اس کا نام رکھا ہے فرشتے کے آنسو کے کسی انسانوں کی آزمائشیں اتنی طویل ہو جاتی ہیں کہ فرشتے کی آنکھ میں آنسو ہوا گئے تو جناب بلند اقبال نے جو شروعات کی ان کی کہانیاں انتہائی اختصار سے پیش کی گئی ہیں اس میں بہت سارے اہل قلم نے ادھار رائے کیا ہے ان میں جناب ستیہ پال آنند امریکہ سلطان جمیل نسیم پاکستان لکھا ہے میرا خیال تھا کینیڈا زامن جعفری کینیڈا انیس رفی انڈیا نسیم سید کینیڈا تاہید نقوی پاکستان جاوی دنبر انڈیا مرید رشیدی انڈیا فیاض احمد وجیح انڈیا ارشد خالد مدیر اکاس اسلام آباد اور انہوں نے اس میں دستق عدی مجلہ کینیڈا یم ترنگ ریڈیو امریکہ عدی مجلہ مہمان کینیڈا دستق میں لکھا ہے کہ نئی نسل کا یہ نمائندہ افسانہ نگار اپنے اسلوب میں ایک منفرد لب و لہجے کا مالک ہے اس کے افسانوں کی گنت اور موضوعات بلا شبا اپنے ہم اثروں کے مقابلے میں مختلف اور پر اثر ہیں جو کاری کی بسارت پر فکر کے انگینت دریچے کھول دیتے ہیں ان کہانیوں کے بارے میں جو بلا شبا انتہائی ایک طور استثار سے پیش کی گئی ہیں اور لیکن ان کے موضوعات مختلف ہیں اور میں اس میں جاوید امرر جو نقاد ہیں انڈیا میں رہتے ہیں یو ای میں بھی کچھ عرصہ رہے ان کی رائے سے میں اتفاق کرتی ہوں اور ان کی رائے کو میں پڑھنا چاہوں گی بلند اقبال اپنے افسانوں اپنے افسانوں کے لئے جن موضوعات کا انتخاب کیا ان میں بیشتر ایسے تجربات ہیں جو اسے قبل بہت کم کیے گئے اور جس سے جدوجہد کرتے ہوئے یہ فنکار اپنے دور میں انہیں سر کرنے کی تلاش میں سرگرم ہے ان نئے مسائل کا انسلات زمینی علاقائی سیاسی نفسیاتی اور بنین و انسان کے شعوری لا شعوری اور تحت شعوری مسائل سے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فردیت کے عجیب و غریب الجھے ہوئے تصورات سے بھی ہے یہ جاوید انفر کی راہ ہے ان کے علاوہ اہل قلم نے اپنی بہت اچھی اچھی رائے کا اظہار کیا ہے کتاب فرشتے کے آنسو کے بارے میں جنہیں ڈاکٹر بلند اقبال نے تحریر کیا ہے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر بلند اقبال نامدر شاعر جناب حمایت علی کے صاحب زادے ہیں لیکن انہوں نے اپنی تحریروں کا آغاز پانچ سال قبل کیا جسے میں نے بتایا اور انہوں نے مختلف انداز سے جدید افثانیں لکھے ہیں آپ ان کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ افثانیں ایسے ضرور ہیں کہ انسان کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ایک مختلف اسلوب لے کے اور وہ لگے بندے اسلوب کے لکھے ہوئے افثانیں نہیں ہیں لیکن ہم اس کو جدید افثانیں کہہ سکتے ہیں اور ان پر بہت اچھے نامور اہل قلم نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور ان کے قارن کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے اور انہوں نے جدید انداز میں افثانیں لکھنے لکھ کے ہمارے سامنے ہی کتاب آگئے ہیں ہم امید کرتے ہیں اور بھی ان کی کتابیں ہی سی طرح ہم دیکھیں گے فرشتے کی آنسو ڈاکٹر بلند اکبال سبیہ سبا اردو مجدل ڈاکم